بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیلیٹ ایرل سیل یہاں پر کیسے کیا جاتے ہیں تو یہاں ہم ایک شورٹ ٹرک دیکھیں گے کہ کس طریقے سے آپ کے ڈیٹا کے اندر جو آپ کے سیلز میں ایرر ہوں گے آپ ان کو کیسے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ابھی دیکھیں یہ جو آپ کے پاس جو سکرین پر ڈیٹا نظر آ رہا ہے اب دیکھیں یہاں پر جو ہے شورٹ ڈیٹا مینے والا ہے اور ابھی آپ کو پورے سکرین پر نظر بھی آ رہا ہوگا کہ کہاں کہاں مارے سیلز کے اوپر ایرر ہے لیکن جب آپ کے پاس ڈیٹا لانگ ٹام ہوتا ہے تو آپ وہاں پر ڈیٹا کو ڈھونڈنے میں یعنی کہ آپ کے جو ڈیلیٹ سیلز جو آپ کو کرنے اس کو ڈھونڈنے میں ٹائم لگے گا یا آپ اس طریقے سے ون بائی ون کر کے اس کو بھی ڈیلیٹ کریں گے پھر اس کو آ کے اس کو بھی آپ ڈیلیٹ کریں گے تو اس میں آپ کا ٹائم لگ جائے گا تو اس میں طریقہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے تو آپ پورا ڈیٹا بھی سیلیک کر سکتے ہیں کیسے آپ جیسے یہاں پر پورا ایڈیا سیلیک کر لیں یعنی جہاں تک آپ کو لگتا ہے کہ ان ریج کے اندر جو ہے وہ آپ کے ڈیلیٹ سیلز ہوں گے اور وہ ایک سے زیادہ ہوں گے پانچ ہوں گے دس ہوں گے پندرہ ہوں گے بیس ہوں گے اب ان کو ایک ساتھ جو ہے وہ آپ ڈیٹ کیسے کر سکتے ہیں تو یہاں میں نے دیکھے سیلیکشن بنا لی ہے سیلیکشن بنانے کے بعد آپ نے یہاں پر پریس کرنا ہے کنٹرول جی کنٹرول جی جب آپ پریس کریں گے یہاں پر تو آپ کے پاس ایک پیلٹ اوپن ہوگی گو تو گو تو کا وارا فنکشن جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہ اوپشنز کے مدد سے بھی ہم اوپن کر سکتے ہیں جیسی آپ گو تو کلک کریں گے تو یہاں دیکھیں سپیشل آپ کے اوپر بٹن کا نظار ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں سے اگر آپ اس کو کینسل کرتے ہیں تو فائنڈ اینڈ سیلیک کے اندر بھی دیکھیں یہاں پر اوپشن ہے گو تو اگر گو تو پر کلک کریں گے وہی آپ کے پاس اوپشن آئے گا کنٹرول جی جو ہم نے اوپشن شوٹ کی سے کھولا تھا پھر ہم سپیشل میں چلے گئے دیں اور ڈیریکلی بھی آپ جا سکتے ہیں یہاں سے گو تو سپیشل پر آپ ڈیریکل کلک کر دیں گے تو دیکھیں ڈیریکل اسی سپیشل والے فنکشن کے اندر اینڈر ہو جائیں گے اب اس میں کرنا ہے کہ آپ کو یہاں دیکھیں یہ جو بٹن ہے آپ کے پاس اوپشنز یہ آپ کو ڈی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں آپ فارمولا پر چیک لگائیں اور اس کے بعد جو ہے نمبرز ٹیکس اور لوجیکلز ان سے آپ چیک ہٹا دیں صرف ایرر کے اوپر آپ چیک دیکھ لگائیں رکھیں اور اس کے بعد آپ اس کو کر دے اوکی جیسی آپ اوکی کہہ رہے ہیں تو صرف سیرپ میرے وہی سیل سیل سیلیکٹ ہے جس کے اوپر ایرر موجود ہے اب آپ چاہیں ان کو یہاں سے ہائی لائٹ کروالے PAO ورنہ آپ کو یہاں پر دیلیٹ کرنے تو دیلیٹ کرنے اور اگر سپیسیفک دیلیٹ کرنے تو آپ یہاں پر تیب جو ہمارے کی بوڑک میں بٹن ہے تیب آپ اس کی مدد سے کیا کر سکتے ہیں دیکھیں تیب دبا رہا ہوں تو آپ کا سیل آگے کی ط رہا ہے یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ الگ الگ آپ کو کلرز کرنا ہے تو آپ کے مدد سے کلر چینج کر سکتے ہیں ورنہ اگر ڈلیٹ کرنا ہے تو سمپل آپ نے ڈلیٹ کا بیٹن پریس کرنا ہے سارے سیلز ڈلیٹ ہو جائیں گے جن کو آپ نے یہاں پر ایرر وارا جو سلیکٹ کیا ہوتا ایرر والے فنکشن کی مدد سے تو دیکھیں سارے سیلز اب آپ کے جو آپ کے ڈیٹا میں اس سے ڈیٹ ہو چکے ہیں ایرر والے اب جا کی جو وہ آپ کے پاس ڈیٹا بچے ہیں وہ آپ کے پاس وہی ڈیٹا ہے جو آپ نے یہاں پر وائٹ کیا ہوئے تو اس سمپل ٹیکنک سے جو ہے وہ آپ ایرر سیلز کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں جیسے میں آپ کو آج ہی کلاس میں بتایا ہے تو ویڈیو چھے لے گئے لائک کیجئے فرنس میں شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں شکریہ